آج کے اس اجتماع میں ایک وہ بھی قانون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ زیادہ کیسے پڑھ سکتا ہے چونکہ ہر طالب علم کہتا ہے میرے لئے دعا کرو کچھ تو اتنے بے خبر ہیں وہ دعا کے لئے بھی شاید ان کو شوق نہ ہو کیسے حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اتنے بڑے تم امام کیسے بن گئے اتنے بڑے امام تو آپ نے فرمایا فرما میں نے تو سارا علم بس دو لفظوں کے ذریعے حاصل کیا ایک الحمد کے ذریعے دوسرا شکر کے ذریعے کس طرح کہتے ہیں کلہ ما فہمتو مجھے جب بھی کسی مسئلہ کی سمجھ آئی جب بھی میں نے کچھ پڑھا و وقفتو جب بھی مجھے واقفیت کسی مسئلہ پر دی گئی علا فکہوں و حکمہ مجھے فکہ کا کوئی مسئلہ یاد ہو گیا میں نے مطالعہ کر لیا یا شروع سے مثلاً صرف و نحب میں مہارت حاصل کرتے ہوئے مجھے کچھ بھی علم حاصل جب ہوا تو کہتے ہیں فقلتو الحمدللہ تو میں نے اگر دو لینے پڑھیں تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے الحمدللہ کہا کہتے ہیں فزداد علمی اس سے میرا علم بڑھتا چلا گیا اب طلباء کے لیے یہ ہم ورک ہے پوری زندگی کا علماء کے لیے کہ صرف الحمدللہ کہنے کے اندر مشکت کیا ہے روزانہ جو سبق پڑھتے ہو ہر پیریڈ میں جو پڑا اس کو پڑھنے کے بعد نیت کے ساتھ کہو الحمدللہ کہ آج تو چار حدیثیں میں نے اور پڑھ لی آج تو دس آیات میں نے اور پڑھ لی آج تو فقہ کا ایک سبق میں نے اور پڑھ لیا تو امام آزم ابو حنیفہ نے وسیعت جو کی تھی طلباء کے لیے میں وہ تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں وَهَا كَذَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ اَنْ يَشْتَغِلَ بِشْشُكْرِ بِاللِّسَانِ وَالْأَرْقَانِ کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم پر روزانہ شکریہ ادا کرے اور علم کا شکرانہ نماز پنجگانہ میں بھی ہے کہ نماز پڑھ کے شکر ادا کرے اور باقی الحمدللہ کے ساتھ شکر ادا کرے تو یہ خود بخود کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا قرآن مجید میں وَالَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور بھی دوں گا یہ اس قرآن میں ہے جو بدلتا نہیں جو صرف صحابہ کے لیے نہیں آج کے لیے بھی حکم ہے جو قیمت تک کے لیے ہے اور وہ ذات کہہ رہی ہے میں زیادہ دوں گی جس کے خزانوں میں کمی آئی نہیں سکتی تو پھر ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں اللہ فرماتا لَعَزِيدَنَّكُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور دوں گا تو اضافہ تب ہوتا ہے جب پہلی چیز کو برقرار رکھا جائے بلا تشویح و تمثیل اگر تمہیں کوئی لاکھ دے اور کہہ میں اور بھی دوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ لے لوں گا اور اور دے دوں گا یعنی لاکھ تو تمہارے پاس رہے گا میں دس ہزار اور بھی دے دوں گا تو اللہ فرماتا ہے اگر شکر کرو گے پہلا بھولے گا نہیں نیا عطا فرما دوں گا